وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپانی سفیر کی ملاقات ملاقات میں تجارت، کاروبار اور سرماکاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفوت کے تبادلوں کا جائزہ بھی لیا گیا طلبہ کے فیکیلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق بھی ہوا اسی پر بات کریں گے لیاقت انساری ڈپٹی بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری ملاقات کا حوال بتائیے گا آج بلکل وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپانی سفیر نے جو ہے وہاں نے ملاقات کی تجارت، کاروبار اور سرماکاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا بلخصوص پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفوت کے تبادلوں کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ طلبہ کی فیکیلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصولی طور پر اتفاق کیا گیا پنجاب اور جاپان تجارت سرماکاری اور بامی مفادات کو متنظر اختر ہوئے اشترافی کار کریں گے وزیرالہ پنجاب بری نواز کا کہنا تھا کہ جاپانی کمپنی کے لیے پنجاب میں سرماکاری کے مفید مواقع مارکیوت ہیں اور پنجاب بری کنزیمر مارکیٹ کے طور پر اوپر رہا ہے وزیرالہ نے کہا کہ پنجاب کی سکل نوجوان جو افرادی قوت ہے وہ جاپانی اداروں میں بے مثال کارکدری کا مظاہرہ کر سکتی ہیں اور دو طرف تعلقات کے فرور کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناکسی رہے ہیں اس موقع پر جاپانی سفیتا کنیڈا کے جاپان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیہ دیتا ہے اور ٹیکنالوجی کے فرور کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک کار کے لیے پورا زم ہے بہت شکریہ لیاقتن ساری آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے